تو دوستو ہم بات کریں گے گروپ ڈی اسیمیلی بلڈنگز کی اسیمیلی بلڈنگز میں فائر فائٹنگ سسٹم کی کیا ریکوئرمنٹ ہوتی ہے اس پر در نیشنل بلڈنگ کوڈ آف انڈیا 2016 تو دوستو جانتے ہیں پہلے کہ اسیمیلی بلڈنگز میں کون کون سی ہماری بلڈنگز آتی ہیں دوستو اسیمیلی بلڈنگز میں ہمارے تھریٹرز، موشن پچچرز، اسیمیلی ہالز، آڈیٹوریم، ایکزیبیشن ہالز، میوزیم، جیم، ہمارے ریسٹرانٹ، ڈانس ہال، کلب رومز، پیسنجر سٹیشن، ریلویس سٹیشن، ائرپورٹ یہ سبھی جو بھی گیدرنگ کی چیزیں ہمارے پلیسز ہیں وہ ساری ہماری اسیمیلی بلڈنگز میں آتی ہیں تو دوستو نبی سی نے اسیمیلی بلڈنگز کو سیون سبڈیویزن میں ڈیوائیڈ کیا ہے، جس میں سب سے پہلے ڈیوان ہمارا آتا ہے ڈیوان میں وہ بلڈنگز آتی ہیں جس میں ایک ہزار بندوں سے زیادہ کی گیدرنگ ہو مطلب اس میں ایک ہزار سے زیادہ سیٹس ہوں، ایسا اورٹوریم جس میں ایک ہزار سے زیادہ سیٹس ہوں وہ ڈیوان میں آئے گا سب ڈیویجن ڈی ٹو میں وہ جس میں ایک ہزار سے نیچے نیچے ہمارے پرسنس ہوں ٹوٹل نمبر او پوپولیشن جو ہو وہ ایک ہزار سے نیچے ہو وہ سب ڈیویجن ڈی ٹو میں آئے گا دوستو سب ڈیویجن ڈی ٹری میں رکھا ہے جس میں ہماری پوپولیشن تین سو سے اوپر ہو مطلب وہاں پر پرمنٹ سیٹنگ کا ارنجمنٹ نہ ہو جیسے ہمارے ایسیملی ہالز وغیرہ آگئے جس میں تین سو سے اوپر اگر پوپولیشن ہے وہ ڈی ٹری میں سب ڈیویجن میں آئے گا ڈی ٹو میں وہ کیٹیگری آئے گی جس میں تین سو ہمارے پوپولیشن تین سو سے نیچے ہو دوستو اس کے بعد ہماری سب ڈیویجن آتا ہے ڈی ٹائیو جس میں ڈی ون سے لے کے ڈی ٹوڈ تک جو جو بیلڈنگز انکلیوڈ نہیں ہوتی تو وہ اس کے اندر ہم کنسیڈر کریں گے دوستو اس کے بعد سب ڈیویجن ڈی سکس جس میں ہمارے وہ بیلڈنگز آتی ہیں جس میں ہمارے شاپنگ مالز مطلب ایسیملی بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ ہماری سینیما ہالز ریسٹرانٹ فوڈ کورٹ اور شاپنگ مالز ہوں اور دوستو ہمارے سب ڈیویجن ڈی سیون میں آتا ہے انڈر گراؤنڈ ایلیویٹڈ میٹو سٹیشنز دوستو یہ تو ہم نے بات کری کہ ایسیملی بیلڈنگز میں کون کون سی کٹیگری ہوتی ہیں اور کون کون سی ٹائپس کی ایسیملی بیلڈنگز ہماری ہوتی ہیں تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائر فائر ایٹنگ کی کیا ریکوئرمنٹ ہے اس پر دا این بی سی 2016 تو اگر ایسیملی بیلڈنگ کی ہائٹ دس میٹر سے نیچے ہے تو اس میں دو کٹیگری آتی ہیں دوستو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں پہلے اگر تین سو پرسنس ہے مطلب تین سو کی پوپولیشن ہے یا اس سے کم تو اس کیس میں ہمارا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فائر ایٹنگ کی کی ریکوئرمنٹ ہے آر مطلب ریکوائرڈ آر مطلب نوٹ ریکوائرڈ پھر فرسٹ ایڈ ہو جریل ریکوائرڈ ہے ویٹرائزر سسٹم نوٹ ریکوائرڈ ہے ڈاؤن کمر سسٹم ریکوائرڈ ہے یارڈ ہائیڈرینٹ نوٹ ریکوائرڈ ہے آٹومیٹک سپنگلر نوٹ ریکوائرڈ ہے سی نوٹ فور دوستو ہمارا سی نوٹ فور یہ کہتا ہے کہ اگر اس بیلڈنگ کے اندر بیسمنٹ ہے اور بیسمنٹ کا ایریا دو سکوائر میٹر سے اوپر ہے تو آٹومیٹک سپنگلر سسٹم ریکوائرڈ ہے نہیں تو نہیں تو دوستو اس کے بعد ہمارا آتا ہے مینوالی اوپریٹیٹ الیکٹرونک فائر الارم سسٹم یہ ریکوائرڈ ہے آٹومیٹک ڈیٹیکشن الارم سسٹم یہ نوٹ ریکوائرڈ ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں ووٹر سپلائی کی جس میں انڈگراؤنڈ ٹینک نوٹ ریکوائرڈ ہے اوورہیڈ ٹینک ریکوائرڈ ہے بیس ہزار کا بریکٹ میں پانچہ دار لکھا ہوا ہے سی نوٹ سکس دوستو سی نوٹ سکس بھی ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر بیلڈنگ کے اندر بیسمنٹ ہے اور بیسمنٹ کا ایریہ دوستو سکوائر میٹر سے اوپر ہے تو یہ جو بریکٹ والی ویلیو ہے یہ اس میں ایڈ ہو جائے گی بیس ہزار میں مطلب ٹوٹل پچھے ہزار اوپر ہے ٹینک کی ریکوائرمنٹ ہو جائے گی دوستو آگے ہم دیکھتے ہیں پمپنگ کیپرسٹی انڈگراؤنڈ ٹینک انڈگراؤنڈ ٹینک نوٹ ریکوائرڈ تو انڈگراؤنڈ پمپ بھی نوٹ ریکوائرڈ ہے ٹینک ٹینک ریکوائرڈ ہے ٹینک پمپ کے ساتھ چار سو پیجاس ایل پی ایم اور دوستو بریکٹ میں چار سو پیجاس ایل پی ایم ہے وہ اگر سپرنگلر ہوں گے بیسمنٹ ہوگا تو سپرنگلر ہوں گے سپرنگلر ہوں گے تو پھر ہمارا پمپ کی کیپسٹی نو سو ایل پی ایم ہو جائے گی اوڈر وائز چار سو پچاس الپی ایم کی ریکوئرمنٹ ہے دوستو ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر تین سو پرسن سے اوپر ہیں مطلب دس میٹر سے نیچے بلڈنگ کی ہائٹ میں تین سو بندے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں ہمارے تو اس کیس میں کیا ریکوئرمنٹ ہے فائر کی تو دوستو اس کیس میں لگ بگ ہماری جیسے ہمارے تین سو پرسن مطلب سب کچھ سیم رہے گا بس ہماری اوبریڈ ٹینگ کی کپیسٹی پچھے ہزار ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اوبریڈ ٹینگ کی کپیسٹی پچھے ہزار ہو جائے گی نو سو الپی ایم کا پمپ ہو جائے گا چھت پر ہمارا باقی وہی سسٹم رہے گا جو کی تین سو پرسن سے نیچے والے میں اوپر والے میں تھا لیس دن ٹین میٹرین ہائٹ میں تو دوستو اب دوسرے نمبر پر چلتے ہیں اسیمبلی بیلڈنگز میں جس میں اگر ہماری بیلڈنگ کی ہائٹ دس میٹر سے اوپر اور پندرہ میٹر سے نیچے ہوئی مطلب دس اور پندرہ میٹر کے بیچ میں اگر ہائٹ ہے اسیمبلی بیلڈنگ کی تو اس کیس میں فائر کا سسٹم کیا پرپوس کرنا ہوگا وہ یہ ٹیبل نمبر سیمیر میں ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اس کیس میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹ رائزر سسٹم ہمارا ریکوائرمنٹ ہے اس کی ویٹ رائزر سسٹم آ جائے گا فائر کا اور ڈاؤن کپن نوٹ ریکوائیڈ ہے یار ہائیڈنٹ نوٹ ریکوائیڈ ایکشنل فائر ہائیڈنٹ نہیں آئیں گے اس کیس میں آٹومیٹک سپنگلر ریکوائیڈ ہے سی نوٹ فور مطلب اس کیس میں بھی اگر بیسمنٹ ہے اور بیسمنٹ کا ایریا دو سکر میٹر سے اوپر ہے تو سپنگلر آئیں گے نہیں تو نہیں آئیں گے اور دوستو اس کیس میں سب سے مہن چیز یہ دس سے پندرہ میٹر کی ہائیٹ اگر بیلڈنگ کے بیچ کی ہوئی تو اس کیس میں ہمارا انڈرگراؤنڈ ٹینک آ جائے گا ایک لاکھ کا انڈرگراؤنڈ ٹینک اسٹیٹک سٹوریج کمبائن کیپیسٹی فور ویٹ رائزر یار ہائیڈنٹ اور سپنگلر پر سیٹ آف پمپ مطلب جو ہمارا ویٹ رائز سسٹم کے لیے یا ہائیڈرنڈ کے لیے اور سپنگلر کے لیے ہوگا اگر ریکوئرمنٹ ہے سپنگلر کی تو دوستو اور ہمارا چھت پر اس پر پانہ ہزار ٹینک کی پانہ ہزار لیٹر کی ٹینک کی ریکوئرمنٹ ہوگی فائر کی اب ہم دیکھتے ہیں پمپ پمپ کے لیے کہتے ہیں کی سی نوٹ ٹین تو ہم سی نوٹ ٹین میں دیکھ لیتے ہیں تو دوستو سی نوٹ ٹین میں ساپ لکھا ہوا ہے کی انڈرگراؤنڈ ٹینک کے ساتھ ہمارے تین پمپ کی ریکوئرمنٹ ہے جس میں ایک الیکٹریک مطلب ایک ہائیڈرن پمپ ایک ڈیزل پمپ جس کی کیپیسٹی بائیس سو اسی ایلپیم رہے گی اور ایک جوکی پمپ جس کی کیپیسٹی ایک سو اسی ایلپیم رہے گی اور دوستو اس کیس میں انہوں نے چار سو پچاس ایلپیم کا اوورہیڈ ٹینک کے ساتھ پمپ بھی دیا ہوا ہے کی جوکی وہ بھی اگر دس سے پندر میٹر کے بیچ میں اسیمیلی بیلڈنگ ہے وہ بھی دینا ہوگا ایس پر دا این بی سی ریکوئرمنٹ لیکن دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ most of the time یہ جو اوپر والے پمپ کی ریکوئرمنٹ چار سو پچاس ایلپیم دکھائی ہوئی ہے ہم نہ بھی دیں تو بھی چل جاتا ہے کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ پریشیرائز رہے گا نیچے پمپ کے دوارا تو کئی بار فائر آفیسرز جو ہیں وہ چیز کو اپروو کر دیتے ہیں جو کی یہ چار سو پچاس ایلپیم کا یہ مینشن ہوا ہوا ہے یہاں پر دوستو ہم ہم آگے چلتے ہیں اگر بیلڈنگ اسیمیلی بیلڈنگ کی ہائیٹ پندرہ میٹر سے چوبیس میٹر کے بیچ میں ہوئی تو اس کیس میں فائر کی کی ریکوئرمنٹ ہوگی تو دوستو اس کیس میں ہمارا ویٹردی سسٹم آ جائے گا سپرنگلر ہر فلور پر آ جائیں گے بیسمنٹ ہو یا نہ ہو سپرنگلر ہمیں دینے پڑیں گے ہمارا فائر الارم سسٹم آ جائے گا مینوالی اوپریٹیڈ اوٹومیٹک ڈیٹیکشن ایلارم سسٹم آ جائے گا اور ہمارا انڈرگراؤنڈ ٹینک کی ڈیڈ لاک کی ریکوئرمنٹ آ جائے گی جو کی ہمارے لئے کمبائن کیپسٹی ہوگی فور ویٹرائزر یاڈ ہائیڈنڈ سپرنگلر سسٹم کے لئے اور ہمارا ٹیریس پہ دہزار لیٹر کا ٹینک آ جائے گا مطلب دینا ہوگا ہمیں اور یہ آگے لکھتے ہیں پم کے لئے سی نوٹ ٹین جو کی ابھی ہم نے پیچھلے والے پوائنٹ میں دیکھا کہ تین پم کی ریکوئرمنٹ ہوگی جس میں ایک ہمارا الیکٹرک ایک ڈیزل اور ایک جو کی الیکٹرک اور ڈیزل 228C lpm کے ہوں گے اور جو کی پم ہمارا ایک 180C lpm کی ریکوئرمنٹ ہوگی پم کی دوستو ایسیمبلی بیلڈنگ کے ہم فورت پوائنٹ پر دیکھتے ہیں اگر ہماری بیلڈنگ کی ہائیڈ 24 میٹر سے اوپر ہوئی اور 30 میٹر سے نیچے ہوئی مطلب 24 سے اوپر 30 میٹر تک تو اس کیس میں فائر کا کیا سسٹم ہوگا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیس میں ہمارا انڈرگراؤنڈ ٹینک کپیسٹی دو لاکھ کی ریکوئرمنٹ ہے کہ ہمیں دو لاکھ کا ٹینک فائر کا دینا ہوگا انڈرگراؤنڈ اور 20,000 لیٹر کا ٹینک جو ہے وہ ہمیں چھت پر اس پر دینا ہوگا وہ مہیں آگے لکھتے ہیں پمپ میں سی نوٹ 11 تو دوستو دیکھ لیتے ہیں سی نوٹ 11 کیا کہتا ہے سی نوٹ 11 کہتا ہے کہ جس میں ہمارے چار پمپ پانچ پمپ کی ریکوئرمنٹ ہے جس میں ہمارے ایک الیکٹرک پمپ ایک سپرنگلر پمپ جس کی دونوں کی کیپیسٹی 288 سی لپیم رہے گی اور ایک ڈیزل پمپ ڈیزل پمپ کی کیپیسٹی 288 سی لپیم رہے گی اور دو جوکی پمپ 180 سی لپیم کے آئیں گے جوکی پمپ ایک ہائیڈرینڈ کے لیے ہوگا اور ایک سپرنگلر کے لیے ہوگا تو اوور کمدہ پریشر لوسز مطلب پریشر جو لوس ہوگا اس کو منٹ کرنے کے لیے ہم جو جوکی پمپ یوز کرتے ہیں اس کے لیے دوستو اس میں ہمارے ٹیریس پہ کوئی پمپ کی ریقوائرمنٹ نہیں ہوگی تو دوستو آپ اسیملی بیلڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ تیس میٹر سے اوپر میں نہیں دیا ہوا مطلب تیس میٹر سے اوپر کوئی اسیملی بیلڈنگ کنسیڈر نہیں کی جاتی میں وہ بیلڈنگز آتی ہیں جس میں ہمارے شاپنگ مالز اسیملی بیلڈنگ میں شاپنگ مالز بھی مطلب مرکنٹائل شاپس بغیرہ بھی آ رہی ہوں ہماری سینیما ملٹی پلیکس ریسٹورنٹ ہو فوڈ کوٹ جو کی ہم ایک مال کہہ دیتے ہیں ہمارا بیسیکلی مال مال جو ہے ہمارا D6 سب ڈیویجن میں آتا ہے اسیملی بیلڈنگ میں دوستو دو لاک لیٹر کی فائر ٹینک کی ریکوئرمنٹ ہوگی انڈگراؤن اور بیہز دار کی اوبر ایڈر ہوگی اور اس کیس میں ہمارا ویٹر سسٹم آ جائے گا سپرنگلر ہر فلور پہ دینے ہوں گے ہمیں اور پمپ نوٹ ٹویل بھی کہتا ہے تو دوستو نوٹ ٹویل میں ہمارے پانچ پمپ آئیں گے جس میں ہمارے دو الیکٹرک پمپ مطلب ایک ہائیڈرن ایک سپرنگلر پمپ ایک ڈیزل پمپ اور دو جوکی پمپ ایک سو اسی لپی ام کے اور ہمارے ہائیڈرن سپرنگلر اٹھائیسٹو پمپ نوٹ ٹویل بھی کہتا ہے میں اور دوستو ہم اس میں بتاتے چلیں کہ ہمارے بیلڈنگ میں ہائیڈرن سو سے اوپر ہے تو اس کیس میں ڈیزل پمپ ہمیں دو دینے پڑ جاتے ہیں اور ہماری انڈرگراؤنگ کی 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 ڈیزل ہو جاتی ہے فور اگزامپل یہ جو ڈی سکس میں کیپیسٹی دیو ہی دو لاک اگر اس بیلڈنگ میں اس مال کے اندر سو سے اوپر ہائیڈرن ہوں گے ہمارے تو انڈرگراؤنگ کی 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 ہوں چار لاک اور پمپ جو ہم نے پانچ پڑے ہیں یہ نو ٹویل میں یہ پمپ ہو جائیں گے ہمارے چھے جس میں ہمارے ایک ہائیڈرنٹ اٹھہ سو پی ایک سپنگلر اٹھہ سو پی سل پی اٹھ جو ایک ڈیزل لکھا ہوا دو ڈیزل کے ریگوئرمنٹس ہوتی ہیں ایس پر دا ہائٹ